اسلام علیکم کارسکر بھائیو میں ہوں دلدار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جیٹ ایگری ٹیپس کارسکر بھائیو ہماری گنے کی موڑی فصل تقریباً 40 سے 50% ہوتی ہے اور اس کی پیداوار نئی فصل کے مقابلے میں تقریباً 25% کام آتی ہے حالانکہ اس کی ریکووری زیادہ ہوتی ہے تو کس طرح ہم موڑی فصل سے زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ فصلوں سے متعلق آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں کارسکر بھائیو گنے کی موڑی فصل سے اچھی پیداوار لینے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ورائٹی کے مطابق اس کی کٹائی کی جائے جیسا کہ سی پی ایف 249 اور سی پی ایف 213 یہ جلد پکنے والی قسم ہے اس کی کٹائی دسمبر کے آخر میں یا جنروری میں کی جا سکتی ہے جبکہ سی پی ستتر چار سو اور سی پی ایف 244 یہ درمیانی پکنے والی قسم ہے ان کی کٹائی جنروری کے آخر میں کی جا سکتی ہے اور جو سب سے زیادہ لیٹ پکنے والی قسمی ہیں ان میں سی پی ایف 252 اور سی پی ایف 248 ہیں اگر فرمی میں کاٹنا چاہیے ہمیشہ اس فصل کی منڈی آپ رکھیں جو سید مو اور بیماریوں سے پاک ہو اس طرح پونٹ یہ ہے کہ ہمیشہ بہاریا کاشت والی فصل کی منڈی کر رکھیں اچھی اقسام جن کی پھوٹ زیادہ ہو یعنی ان کی شگوفہ سازی کا عمل سب سے زیادہ ہو ان کو منڈی رکھنا چاہیے جیسا کہ سی پی ایف 255 اور ایچ ایس ایف 240 ہے اسی طرح جو زمینیں کلراتی ہیں یا کمزور ہیں ان کی بجائے طاقتور زمین کا انتخاب کریں جہاں آپ نے موڑی فصل رکھنی ہے جس فصل کی موڑی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کی کٹائی گہری کریں یا کٹائی کے بعد اس کے اوپر شیور چلا دیں شیور چلانے سے آپ کی فصل بلکل نئی فصل جیسی ہو جائے گی اور اس سے آپ کی فصل کی پھوٹ بھی بہت زیادہ ہوگی اور طاقت کے ساتھ نکلے گی اسی طرح اس بات کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ موڑی فصل کو زیادہ بڑا ہونے سے پہلے کھا دے دیں جائیے جس فصل کو آپ موڑی رکھنا چاہتے ہیں اگر اس میں ناغیں ہیں تو فروری کے آخر میں اس کے ناغیں پورے کریں اور آپ بھی باشی کر دیں اور آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس فصل کو آپ موڑی رکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ نئی فصل کے مقابلے میں 25% کھا دیں زیادہ ڈالیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تک تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ